ایک بھائی نے یہاں یہی سوال کیا تھا اپنے جواب تو دے دیا اور دوسرا ان کا نکتہ یہ ہے کہ اگر آگے جگہ دینی چاہیے تھی نمجھر میں داڑی کم ہونے کی صورت میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہوں گے نہیں کوئی گناہگار نہیں ہوں مدانے سے گناہگار ہوں جو مدانہ چھوڑ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ زرم سے بچ جائیں گے باقی مولوی حضرات کے پیمانے یہ بہت سختنا ہے اللہ تعالی محب کرے ایسی کوئی بات نہیں امت کے بڑے بڑے دینوں قدر جو روگنا تابعی ان میں سے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کاٹنے کی کوئی حد نہیں ہے کچھ ہیں جو کہتے ہیں مٹھی ہونی چاہیے کچھ کہتے ہیں لمبی ہونی چاہیے مگر جیسے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے اللہ انہیں سلامت رکھے شیخ العبی صاحب ریل بھی مسلم شریف کی شرح لکھی بے شمار صفحے لکھے انہوں نے کہ میں نے سارے مضاحتی چابیں دیکھیں ان کے دلائل دیکھیں اور اما سے بات کی مجھے کہیں یہ نہیں ثبوت ملا کہ مٹھی داری جائے باجب باجب کی کوئی دلیل نہیں ملی حضرت ابن عمرہ بابو اور حضر اگر تو ان کی پساند ہے انہوں نے کہا دیا ایسی کم نجاز عطا ابن عبی ربا ایسے مکہ کے مفتی تو ان کے ہوتی ہو کوئی حرم شریف میں فتوہ نہیں لے سکتا امام ابن عمرہ ربا ایم ترالہ کی باستاد میں آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا عالم میں نے کوئی نہیں جکا اور حسن بسری وہ کہتے ہیں کوئی حد ملانی ہی خدا تھا استحار جو جر سے ختم یہ چھوڑ جانے کی بڑھنے دینی تھی پھر جون جو زیاد بڑا عالم بہت اچھا تھا مگر واجب نہ کوئی کہ مونڈے کے بڑا بڑا ہے بلکل ظلم کرتے اور کئی تو ظلم ایسے ہیں تو صحابہ نے رکھی وہ بھی حرام اب بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا ملانا ابن عمرہ ربا ایم ترالہ ہے شاہر یا بخاری کے عدد رایہ لکھی جو ہدایہ پر تخریق تھی علمہ زیلی کی نصب راہ اس کا خلاصہ دو جلدوں میں کر دیا اس میں جب اس پر آئے نا کہ صاحبہ ہدایہ لکھتے ہیں کہ مسنون یہ ایک موٹھی ہو اسلام علیکم کہ مسنون ہے کہ وہ قبضہ کے برابر تو وہاں پھر لکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوٹ آفولے دوسری طرف ہے کہ وہ کارتت ابن عمر عزیم اور حضرت ابو رہا نے کبھی دیا کہ کارتت یہ ہی دونوں اس کے راوی تو ابن حضرت فرماتے ہیں یار اگر آفولہ کا معنی ہوتا کہ اس کو سرے سے چھیڑنا ہی نہیں تو یہ دونوں خود راوی ہیں ایک دنوں کے علم میں نہیں حدیث وہی جو بہان کر رہے ہیں ان کا کٹوانہ بتاتا ہے کیا فلحہ کا معنی یہ نہیں کہ بس جانے دو جانے وہ مقدار کی بات بات میں آتا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اور یہی بات امام احمد نے حمبر احمد اللہ علیہ کے حوالہ سے بدائل خواہد میں ابن قیم نے بھی تو ان سے پوچھا گیا کہ داری کٹوانی تھی انہوں نے کہاں کٹوانی تھی کہ وہ کہنے لگے ادھر تو آتا ہے کہ چھوڑ دو تو انہوں نے فرمایا یار جیسے نے یہ بیان کیا نہ چھوڑو وہی تو کٹواتے اس لیے حضرت ابن عمر ابو ریراد حضرت عمر ان کے بہت سے تابعین کے علمہ بانی جی کٹوانا تو ثابت ہو گیا کیا فوقہ یہ معنی نہیں رہا کہ اس کو جانے تو جیدر جاتا ہے یہ تو بات ختم ہوگی یہ ہوتا تو ثابت تابعین بنیادی طور پہ داری سننے آدھی باس فوقہ کا نکتہ نظر سننے آدھیہ کا ہے باس فوقہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ تمام دور جاہلیت کے لوگ بھی عرب لوگ بھی سارا کے رواج تھا کہ ہر شخص داری رکھتا تھا بالعموم تو سننے آدھیہ میں ہے بعض انہیں مگر ہم اس کو سننے حدا میں سمجھتے ہیں اس لیے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے حکم بھی فرمایا اس کے لیے کہ داری کے بعد داری بڑھاؤ اور موچھیں کٹھاؤ یودیوں کی مخاربت کرو جب اس کو حکم فرما دیا تو پھر یہ سننے حدا میں آگیا سننے اب صرف جو مقدار کی بیعث ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریش مبارک ایک خاص قبضہ تک رکھی زائد کو کٹھوا دیا اور اس کے لیے اس کو اس سے تھوڑا کم رکھنے کے اوپر حضور علیہ السلام یہ تو فرمایا بڑھاؤ مگر قبضہ سے کم رکھنے پر کوئی وعید اور کوئی سخت کلمہ ایک حدیث میں ثابت نہیں میری بات سنگی ہے اپنی حد بیان فرمائی یعنی صحابہ اکرام نے کہ حضور علیہ السلام اتنی رکھتے اور باقی سے زائد تو وہ تو حدیث الٹا زائد کے کٹوانے سے ثابت ہے کہ یہ حد تھی تو جو زائد رکھ رہے ہیں وعید تو ان پر جانی چاہیے یا تو وہ نہیں بن سکتی نا بیٹے یہ تو ہمارے لوگوں نے بنا رکھی ہے نا علماء نے اب علماء پیغمبر تو نہیں ہیں وہ تو ہمیں کتابوں میں لکھ دیا انتیاز ہونا چاہیے کہ کتابوں نے فلان بزرگوں نے فلان علماء نے سمجھ گئے نا وہ کہاں نے شرائط میں لکھ دیا سورت تو یہ ہے کہ وہ کسی کو تو بتائیں پر ہمیں تو بے وقوف نہیں بنا سکتے تو وہ شرائط کیسے بن گئی شرائط کے لیے تو بیٹے وہ شرائط کہاں سے لیں اس کے لیے اصلوں نہیں چاہیے تو اصل سنت حضورﷺ کی تو اتنی ہے نا کہ داری بڑھاؤ اور موچھیں یہودیوں کی مخالفت کے لیے تو بیٹے جنہوں نے داری آپ لوگوں نے جتنی رکھ لی ہے تو یہ بڑھا دی موچھیں کٹوا دی تو حدیث پر تو عمل ہو گیا حدیث پر عمل اور عامل بالسنت سنت کا عجر بھی مل گیا اب کامل عجر لکھ اسے چاہیے کہ وہ کم ہونے پر محترز بعد میں ہو جو اس سے بڑی رکھتے ہیں ان پر محترز ہو کہ حضورﷺ نے تو اس سے زائد کو کٹوا دیا حضورﷺ نے اس سے زائد کو کٹوایا صحابی کہتے ہیں فرمایا کہ یہ حضورﷺ کی داری مبارک کی حد تھی تو وہ تو زائد کو کٹوا دیا تو پہلا اعتراض تو زائد پر ہونا چاہیے زائد والے پر کرتے نہیں کم والے پر کرتے ہیں میری بات کو سمجھا ہے نا بیٹے اب دلیل کیا ہوئی بیٹے بات یہ ہے کہ کامل عجر و ثواب تو حضورﷺ کی سنت کا قبضہ کے برابر ہوا اگر کسی نے تھوڑی زیادہ رکھ لی کسی نے تھوڑی اگر کم کر لی تو اس کو بھی عجر و ثواب سنت کا ملے گا چونکہ تھوڑی سی کم رکھنے پر حضورﷺ نے کوئی وعید نہیں فرمائی کہ جس کی قبضہ سے کم ہو اس کی داری قبول نہیں ہوگی یا وہ فاسق ہوگا یا اس پر اللہ کی لانت ہوگی یا دعج نماز عبادت کو کوئی تو وعید میں فرمایا ہوتا نا وہ کسی حدیث صحیح سے ثابت اس لئے بعضوں نے تو یہ کہا کہ جو قبضہ ہے یہ سنت غیر موقعہ ہے کیا وہ کہا کہا داری کا رکھنا سنت موقعہ ہے چونکہ حضورﷺ کی حکم میں آگیا اگر سر یہ سنت حدا میں سے ہے جا تو داری بلکل منوانے پر بدت کا اطلاع کم کر سکیں گے اچھا اب داری بلکل منوانا اس کو پھر انہیں گناہ کہا اب اس کو بدت بھی کہہ سکتے ہیں مگر بدت خلاف سنت ہے بدت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو مگر بدت جو سیعہ میں لائیں گے تو یہ مکروحہ بن جائے گی درجہ بندی بنے گی اب بعد اس کو جب حرام کہتے ہیں ذرا تو اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے میرا نکتہ نظر ہے کسی چیز کو اللہ حضرت نے ایک قائدہ بیان کی یا ایک نکتہ بتاؤں آپ خود اللہ حضرت نہیں میری جو کتاب چاہے نا بیٹھے اشتہ آل حضرت کا علمی نظم آل حضرت کا علمی اس میں میں نے اس قائدے کے پورے پڑھیں آپ نے جدول بیان کی ہے آپ اس جدول کو پکڑ لیں اس کے اندر وہ تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں کہ فرض کے لیے کیا شرائط ہیں سنت کے لیے واجب کے لیے مقدہ غیر مقدہ کے لیے پورے اب ان شرائط کو پڑھ لیں کہ حرام کیسے بنتا ہے اور پڑھ کے تو پھر اطلاع کر کے دیکھ لیں کہ وہ حرام میں آتا ہے یا نہیں آتا خود قائدے کو پڑھیں پھر وہ حدیث لے لیں اور دیکھیں کیا وہ حرام کے دائرے میں چیز جاتی ہے ہمارا بیٹے اور بعض علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علی بھائی اگلا سوال ہے کیا داڑی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے کاٹ کر چھوٹا کر سکتے ہیں اور اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ داڑی کی سیٹنگ کرتے ہوئے رخصاروں کے بالوں کو مونڈا جا سکتا ہے عمومن علماء کرام ان ساری باتوں کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے یہ پنے والا کام کبھی کیا پست ہی کرتے ہیں اگر کوئی مونڈ بھی لے تو جائز ہے لیکن داڑی جو ہے وہ آپ نے مونڈنا آپ کے لیے حرام ہوگا قرآن کے حکم کے خلاف ہے اتنی داڑی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑی کہا جائے یہ سنت ہے بلکہ فرض ہے عرف عام والی شاید افریدی والی داڑی ہے اتنی اگر کوئی داڑی رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا جو اس کے چہرے کی خال کو چھپا دے جسے عرف عام میں دیکھنے میں داڑی کہا جائے یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیف بڑی ہوئی ہے ایک بالکل چھوٹی سی داڑی ہوتی ہے جس میں جس شیف بڑی ہوئی ہوتی ہے میں اس کی بات نہیں کہا رہا اومن جسے داڑی بولا جائے یہ تو ہر مرد کے اوپر رکھنا فرض ہے اور میں بار بار کہتا ہوں یار کوئی نہیں رکھنا چاہتا بڑی داڑی نہ رکھے چھوٹی داڑی تو رکھے نا حرام کام سے تو باہر نکلے یہ جتنے داڑی پر بڑا پوکس ہوتی ہے مگر آپ کی داڑی یہ چھوٹی سی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کیا کہہ سکتا ہوں میں ایمفل کی کلاس لے رہا تھا یونیورسٹی میں وہاں پر میرے سارے سٹوڈنٹ جو تھے وہ کچھ جامعہ نظامیہ سے کچھ جامعہ شرفیہ سے فوضلہ تھے علماء تھے اور اس میں کچھ تو دور حدیث کے طالب علم تھے ٹھیک ہو گیا اور کچھ خود شیخ الحدیث تھے یعنی پڑھاتے تھے بیس بھی سال ہو گئے تھے پڑھاتے ہوئے یہی سوال انہوں نے مجھے کیا کہ پہلے دن تو جب میں کلاس میں گیا تو انہوں نے کہا کوئی ویسی منڈا خونڈا ہوا گیا اس نے کیا پڑھانا ہے ہمیں تو دو تین دن کے بعد گئے انہوں نے بڑا عزت احترام کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو داڑی بڑھا لینے چاہیے رکھ لینے چاہیے میں نے بڑے عدب اور احترام میں ان سے یہ پوچھا کہ کیا خیال ہے دھاڑی کا آپ کے نزدیک کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تو فرض ہے یا واجب ہے بعضوں نے کہا واجب ہے تو اب آپ نے بھی یہی سوال کی ہے تو اس کا جواب سن لیں میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا اور میں کئی دن ان کے پیچھے لگ رہا کہ مجھے اس لیول کی دلیل لا دیں تو آئیں بیٹھیں اللہ کا نام لے کے ہم نیت کرتے ہیں دیکھئے دین میں فرض اور واجب ہونے کے لیے جس سطح کی دلیل ریکوائیڈ ہے اگر دھاڑی کے لیے اس سطح کی دلیل ہو تو ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میں خود بھی نیت کروں گا اور آپ سب سے بھی کرواؤں گا دھاڑی کی دھاڑی تو میری ہے میں تو منکر ہی نہیں ہوں یہ ہے میری دھاڑی لیکن اگر کوئی بزد ہے کہ نہیں جی دھاڑی ایک پوری کبزہ ہونی چاہیے یہاں تک ٹھیک ہے نا میں دھاڑی کو سنت سمجھتا ہوں اور سنت موقدہ کئی غیر موقدہ بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے اصل مسئلہ اور ہے دھاڑی کو واجب کہنا یہ بنیادی طور پر غلطی ہے اس کے دو ایسپیکٹ ہیں میں پہلے اس کا ٹیکنیکل فقی ایسپیکٹ بتاؤں گا پھر اس کا معاشرتی ایسپیکٹ بتاؤں گا بہت اہم ہے پہلے بعد ساری عمر کام آئے گا دین فقہ ہنفی میں فقہ ہنفی اور دیگر فقہ میں بھی سب میں دین کے احکام کے اس بات کے لیے واجب یا فرض ثابت کرنے کے لیے پتہ ہے کس لیول کی دلیل درکار ہے اس کو کہتے ہیں قطع السبوت اور قطع الدلالت ٹھیک ہے جو اپنے ثبوت میں بھی قطع ہو اور جو اپنی دلالت میں بھی قطع ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ دلیل وہ قرآن ہو یا سنت ہو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی وہ اتنی قطع ہو کہ اگر تو ظاہرہ قرآن ہے تو ثابت تو قطع ہو گیا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اگر حدیث ہے تو اس کی سنت درجہ صحت پر ہو صحیح لذاتی ہو نہ صحیح لغیرہی نہ حسن لذاتی نہ حسن لغیرہی نہ ضعیف کوئی نہیں وہ کس درجہ کی ہو صحیح لذاتی اس درجہ کی حدیث ہو یہ مطلب ہو گیا کس کا قطع السبوت کا اور قطع الدلالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ اپنی دلالت میں اتنی قطع ہو کہ آپ سنیں وہی مراد لیں میں سنوں وہی مراد لوں اور تسلسل سے پوری عمت میں کسی نے اس کے خلاف کوئی مراد نہ لیا اس کے اندر کوئی اور احتمال نہ ہو اس کے اندر کوئی دو رائے کے امکان نہ پائے جاتی اگر دلیل اتنی قطع السبوت اور قطع دلالت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے فرض بھی اور واجب بھی ہم جتنے فرض اور واجب مانتے ہیں اس دلیل سے مانتے ہیں اور جو شریعت کا حکم اس دلیل پر پورا نہیں اترتا وہ فرض و واجب کے درجہ سے نکل جاتا ہے وہ نیچے آجاتا ہے سنت مستحب مستحسن عباحت ان میں آجاتا ہے اور دوسری طرح بھی یہی ہے حرام اور مکروع تحریمی مانیں گے اسی درجے سے اگر کوئی چیز اسی قطع السبوت اور قطع دلالت سے وضاحت ہے کہ یہ حرام ہے منع کی گئی ہے اور کبھی کسی نے اس کو حرام ماننے میں انکار نہیں کیا اور اپنے ثبوت میں اس کے پیچھے جو نص ہے وہ قرآن یا حدیث صحیح لزاتحی کی نص ہے تو پھر وہ حرام یا مکروع تحریمی من ہی جائے گی اگر وہ اس درجے کی منع نہیں ہے تو وہ پھر حرام و مکروع تحریمی کے درجے سے گر کے مکروع تنظیحی کراہت ٹھیک ہے ناپسندیدہ خلاف اولہ ان درجوں میں آجاتے ہیں تو سمجھا گی تو میں نے کہا بھائی مجھے ایک روایت لہا کے دے دیں جو قطع السبوت اور قطع الدلالت ہو اور وہ یہ بتاتی ہو کہ دھاڑی واجب ہے اور دھاڑی اتنی واجب ہے یہ دو چیزیں بتاتی ہو تو لے کر آ جائیں ساراکھوں پہ ہمیں تو انکار ہی نہیں ہے تو وہ میں منتظر ہوں اس بات کو تقریباً دو سال تو ہو گئے ہیں ان کو دوسرا اس کے ایک ایسپیکٹ ہے وہ قرآن سنت سے اخذ احکام کے جو طریقے کار ہیں وہ چار ہیں ایک ہوتا ہے عبارت النص سے احکام کا خص کرنا ایک ہوتا ہے اشارت النص سے احکام کا خص کرنا ایک ہوتا ہے دلالت النص سے احکام کا خص کرنا اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص سے احکام کا خص کرنا عبارت النص سے مراد کیا ہوتی ہے کل ہو اللہ احد یہ بالکل واضح ہے عبارت سے یہ ہے اس کے اندر کوئی اور احتمال ہی نہیں ہے آپ سمجھ نہیں سکتے اس آیت سے کوئی اور مطلب ٹھیک ہے یہ ہو گئے عبارت النص سے اشارہ یہ ہوتا ہے کہ عمل خود تو اس میں بیان نہیں ہوا کسی اور چیز کی طرح آیت بیان کر کے کسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا دلالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کر کے آیت میں قرآن یا سنت میں کسی چیز کو دلالتا استدلالا ثابت کر دیا گیا اور اقتضاء یہ ہوتا ہے کہ دلالتا بھی ثابت نہیں کیا گیا کسی چیز کے ہونے پسندیدہ ہونے کا ایک کرینہ بنا دیا گیا تو لہٰذا اس پیٹن پہ جب آپ آئیں تو آپ کو واجب اور فرض صرف اور صرف عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے نہ دلالت النص سے نہ اقتضاء النص سے نہ اشارت النص سے تو میں نے انہیں کہا جی ایسی ہے کہ انہیں دلیل لا کے دے دیں جو داڑی کے وجوب پر اور اس کے قبضہ پر دلیل ہو جو عبارت النص سے ثابت ہو چونکہ واجب عبارت النص سے نیچے نہیں ہے آگے ہی سمجھے یا نہیں آگے تو لائیں تو جی بسم اللہ میں بیٹھویاں جناب اب آگے آجائیں یہ تو تھوڑی علمی بحث تھی اب آسان بحث آگی دیکھئے دین کے دو حصی آپ کی خیال میں ڈاڑی رکھنا ضروری ہے سنت ہے فرض ہے دیکھئے سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ہمارے دین میں لازم کی گئی ہیں جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج ہے جیسے عدل کرنا ہے جیسے احسان کرنا ہے جیسے رشتہ داروں کو پر خرچ کرنا ہے زکاة دینا ہے بہت سی چیزیں فرض کی گئی بہت سی چیزیں ہمارے دین میں پسندیدہ ہیں ان کو آداب کہتے ہیں ان کو مصطحب کہتے ہیں یعنی اللہ ان کو پسند کرتا ہے کچھ چیزیں ناپسندیدہ ہیں کچھ چیزیں بالکل ممنوع ہیں پروہیبیٹڈ ہیں ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح تعلیم دی ہے قرآن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور سنت دونوں کے ذریعے سے اس کو بتا دیا گیا اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کے بعد کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان محبت کے جذبے سے کرتا ہے گئی یہ ہمارے ہاں ایک بڑے لیڈر تھے قائدعظم محمد علی جناب تو ان کے بعد بہت سے لوگوں نے جیسی وہ ٹوپی پہنتے تھے جناب کیپ وہ پہننا شروع کر دی یہ محبت کا اظہار ہے عام شخصیات کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو سارے رہنماؤں کے رہنماؤں ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یعنی ان رہنماؤں کی کیا نسبت ہے یہ نسبت خاک راب عالم پاک محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ محبت ہے بے پناہ عقیدت ہے تو اس عقیدت کا اظہار بعض اوقات لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کی شکل و صورت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے آپ جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں گے یہ اظہار محبت ہے اظہار محبت کے کوئی قوانین نہیں ہوتے یعنی آپ فیصلہ کرتے ہیں امام مالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی دیر تک بدینے میں رہے انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا یعنی ان کا احساس یہ تھا کہ معلوم نہیں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کہاں آئے ہو گئے یہ اظہار محبت ہے اس کو قانون نہ بنائیے تو داڑی رکھنا نہ رکھنا یہ محبت کے دائرے کی چیز ہے یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے یہ سرے سے دین کا کوئی حکم ہی نہیں